ہمارے سلسلہ کے لوگ انپڑ بھی ہیں میں کچھ نہیں پتا علم نہیں پتا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم سے کوئی عالم بھی بیعث کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم سے بیعث نہ کرو بزرگو تسیل چیزیں دس انڈائی ہو سی اپنی اکھانا دیکھنے پہی ایسے جانا ہے اثر پڑ سکتے ہیں کہ ہمیں اکھانا دیکھ رہے ہیں یہ دستگیریاں ہو رہی ہیں تسیل کیڑا قرآن دیجنے ترجمہ کر دے پہو کہ فیض ہندہ ہی نہیں یہ تو اب یہ جو بھی اندر ہوتا ہے باہر آئے اب یہ جنہاں اب وہ میں نے ٹی بی پہ ایک تو بات جنہوں کہتا ہے یہ ضعیف حدیثیں لے جاتے ہیں ضعیف حدیثیں فاق لے جاتے ہیں اس دلائل میں یہ ہم نہیں اس کو مانتے اور نعوذ بلاغ نے حضرت ابو رہا دیا تھا اسوں کو کہہ دیا کہ یہ ہنکی باتیں کو قابلہ نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب جتنا برزی بڑا عالم ہو جتنا مرضی مقامہ مرتبے کو پہنچا ہو جتنا مرضی اسے ظاہر علم آگیا ہو لیکن وہ جب قرآن فرماتا ہے کہ جس کا مرشد کوئی نہیں ہوتا وہ شیطان بن جاتا ہے اس کا مرشد اس کی آگر گندہ ہو جاتا ہے اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے گستاغ ذہن کی طرف جاتا ہے اسے ولی مرشد والا نہیں رہنے دیتا جو ولی مرشد والا بن جاتا ہے وہ سرات مقصد کیم سے ہٹ نہیں سکتا اس پہ غلامی کی مو اس کی قبولیت ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا کرم ہے اور دیکھا پھر انٹ کیا ہوا کہ حضور کی تھوڑی سی بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ کے اکرام کے وجہ سے اور خلفہ راشدین کی جو ہے وہ اپنی زبان سے گند جو ہے وہ اندر باہر نکلا اور بین لگ گیا ساری ٹی وی والا نے بین کر دیا اس کو کیا انجام دنیا میں دیکھا جو آج تک یہ پیٹھتے تھے کہ جی ہو پیڑلٹر صاحب بلان اس سے مسئلہ پوچھیں گے وہ بتائیں گے جب اللہ بات فرما رہا ہے کہ اللہ کی بات کا یقین نہیں ہے تو یہ کرم ہے اب مجھے بتائے کوئی ایسا بندہ کہ جو کہتا ہے جو میں اتنے سال مدریسوں میں پڑھ کے میں نے یہ فیض حاصل کیا جو آپ کو حاصل ہے وہ ان کے پاس فیض ہے آپ کچھ رات مستقی میں نظر آ گیا بغیر کسی فیشوں کے بغیر کسی کوئی منت کرنے کے نسبت اختیار بلکہ نسبت کیا نسبت بھی بہت سے لوگ فیض پہلے ہو رہا ہے نسبت بات میں کر رہا ہے ہزارہ لوگ تو یہ کرم ہے مریاقہ کا ہم مسائل میں نہیں پڑھتے ہم تو حق بھی بات کرتے ہیں کوئی بھی مذہب ہے کوئی بندہ ہے ہمارا یہ اعلان ہے میں اسے مکر تو نہیں لاتا جو بندہ زیادہ بیعث کرتا ہے میں کہتا ہے بھئی آپ کے لئے ایک مہینہ نہیں پھر میں ایک ہفتہ ہی کافی ہے انشاءاللہ آپ میرے پیس بیٹھے یہاں تو آؤ میں آپ سے کوئی فیض نہیں لیتا ہے کوئی چارجز نہیں لیتا ہے میں آپ کیوں اللہ رسول کے درسے خزانے نہ لے کر دوں فیض آپ فیض کو تسلیم نہیں کرتے میں آپ کو فیض بنانے والا نہ کر دوں تو میں مجھے اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھلا اور کیا لانا سکتا ہے جس کو صحق ہے وہ آ کر نکالے یا ہمیں پھر رائے ہیں آپ نکالے ہیں ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وسلم یا اللہ اپنی کبریائی کا وسیلہ اپنی عزت اور بزرگی کا وسیلہ اپنے عاشق و محبوبوں کا وسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اولیاء کرام ازواج متحرات خلفہ راجدین تمام بڑے مشایخ جتنے بھی ترے محبوب بندے ہیں ان کا وسیلہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم سے ایسے کام کرواتا رہے جسے طور طرح محبوب ہم سے راجی ہوتا رہے اسی طرح اپنے فضلو کرم جاریو ساری فرما جو لوگ اس محفل میں حاضر ہوئے جنہوں نے عقیدت محبوب سے سنا ہے جنہوں نے انتظامات کی ہیں ان کی خوشخبری تو پہلے ہی آ چکی ماشاءاللہ لوگوں کو زیارتیں ہو چکی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں مسلسل ہوئی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کے احتمام میں حصہ لے رہے ہیں اور ہمارے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مشارت فرمائی کہ جو جھنیاں لگا رہا ہے اس محفل کی جو آستان میں تھوڑی سی خدمت انجام دے رہا ہے فرمایا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ بندہ اور یہی قرآن کہتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے ولیوں کا جب ذکر ہوتا ہے میری رحمت کا نزول اسی وقت شروع ہوتا ہے یہ قرآن میں فرماتا ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کے عرص بنانا بلکل جائز کیا اللہ کو یہ کام پسند ہے اتنی مخلوق اللہ کی رضا کے لیے کھانا کہتی ہے کوئی ذاتی مقصد تو نہیں ہے اللہ کا ذکر ہوا ہے اللہ کے ذکر کے لیے اس کے محبوبوں کی محبت کے لیے ہم اتنی دونوں سے حاضر ہیں تو یہ وہ سارے کام اس محفل میں ایسی آ جاتے ہیں کہ سب کے سب اللہ کو محبوب ہیں یہ اب یہ تھوڑا سا یہ اظہار خیال جو ہے یہ ذہن کو تھوڑا سا بڑھا کرنا چاہیے ملائیت میں نہیں جانا چاہیے آپ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ دوسرے مسالک سے ان کا اپنا ایک محول ہے وہ اپنے محول سے کس طرف مولڈ ہو رہے ہیں آشتہ آشتہ وہ ادھر آ رہے ہیں اور دیکھا کہ وہ جب ان کو یہ کرم نوازی نظر آ رہی ہیں تو اب وہ میرے قبلہ کی میرے مرشد کی حضور نبی کی ان کی شان خود بیان کر رہے ہیں اپنی زبان سے کہ جی ہم بھی ان کے فیض کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقع ہوتا ہے اور یہ گوھر کرو کہ دوسرے مذاہب جن کو اتنی تبلیغ نہیں ہے جو وہ فیض دیرتے ہیں وہ جس میں خلوص ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے سراتِ مستقیم نظر آئی وہ کسی مذہب کا بھی بندہ ہوتا ہے فوراں راہ اس کی اپنی رحمت میں لے لیتا ہے وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فیض کو تسلیم کر رہے ہیں اور مسلمانوں تم کون سے مدرسوں میں بڑھ رہے ہو یہ کون سا ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی حسد گغز کی سے کہتے ہیں یہ چھوڑ کر آؤ تو انشاءاللہ پھر دن بھی نہیں لگتے دن نہیں لگتے صحیح مرشد ہو وسیلہ سچا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی یہاں دے رہا ہے تو یہ کرم آپ پر ہو چکا ہے انشاءاللہ امیر المومن صدیقہ و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بشارت دو چار دن پہلے عطا فرما رہی فرمایا کہ یہ جو سلانہ محفل آ رہی ہے اس خوشی میں یہ کام کرو اور جو تم دعا ہوں تو ہم سے بانگو گے انشاءاللہ اللہ ہم اطاق کریں گے یہ بشارت آ جاتی ہے جب قیدے میں شد ہوگا مشکوک ہوگے تو اپنا نقصان اٹھا ہے لیکن جب مضبوط ہو جاتا ہے اینجلی یقین ہو رہے لوگوں کو اس کو شک ختم کر دیں اور یہ تو اللہ کے ولی یہاں اتنا تقسیم کر رہے ہیں ہم آپ دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ہیڈ آفس ہے ہمارا اس کو مسکوک بن عزیر کے نوز ملا کہ وہ جی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی کفر ہے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے یہ بات کرتا یہی وہ شیطانیت ہے یہی وہ گمرائی ہے جو ولی مرشد والا ہے وہ ایسی بات نہیں کیا کرتا جو ولی مرشد والا نہیں ہے وہ ایسی باتیں کیا کرتا ہے دین سے صلی اللہ علیہ وسلم سے گورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب پر فضل ہوا ہے سب پر کرم ہوا ہے کسی پر کتنا ہوا ہے لیکن جس جس کی یہ اپنی دلی کیفیت ہے اپنی محبت کا ظہار ہے آپ کے سامنے یہ جو ہندو نے کلام پڑھا ہے یہ جو مسلمانوں ہیں اب آپ کو چیک کر لیں انشاءاللہ ان کو چند دن کے بعد پوچھنا کہ ان کو کتنا فیض ہوئی ہے اور یہ بتائیں گے اس سچائی کی تبلیغ اپنے علاقوں میں کریں گے جاتا ہے اپنے لوگوں میں کریں گے اور سرادہ مستقیم پر لوگ آئیں گے انشاءاللہ یا اللہ اپنے یہ محبوبوں کا فیض جاری یہ ساری فرما ہر طرح کی خیر و برکت تاہا فرما یا اللہ جو لوگ بھی پریشان ہیں دلوں کے راج جانتا ہے جو نئے خواہ شاکر لے کر حاضر ہوئے عقیدت محبت سے یہاں آج جنہ نے دیا ہے خاص فجل و کرن فرما دے اپنے محبوبوں کی ان کو بھی زیارت کروا دے یا اللہ جو محروم ہیں ان کو بھی یہ اتاہ فرما دے اور فیض حقی تصدیق فرما دے اپنی محبت اور معرفت خود اتاہ فرما ہر طرح کی خیر و برکت اتاہ فرما رسکل حالق شالی ترقی اتاہ فرما یا اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو بھی جو ہے وہ سراد المستقیم دکھا دے انہیں ہدایت اتاہ فرما دے کہ اسلام اور پاکستان کے لئے خلوص نیت سے کام کریں مخلوق خدا کے خدمت کرنے ان کو بھی توفیق اتاہ فرما بحق اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ بحق حضرت محمد رسول اللہ بحق ازواج متحرات بحق خلفہ راجدین صحابہ اکرام بحق اولیاء اللہ وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقہی نور عرشہ ہزینت فرشہی محمد وعالہی وصحابی امیل عبیدہی بحق حضرت محمد رحمت اللہم آمین